اسلام علیکم میرے پیارے ناظرین آج جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں یہ ہم نے پرانہ گھر رینوویشن کیا ہے یہ پندرہ سال پرانہ گھر تھا جس کو ہم نے رینوویشن کر کے وکٹوریا اور ڈیزائن میں اس کو تیار کیا ہے تو یہ اس کا آج کو میں پوری ویڈیو دکھاؤں گا میری ویڈیو کو سکپ نہ کرنا تو میری ویڈیو کو پورا دیکھنا تو یہ میں آپ کو فرینٹ ایلیویشن دکھا رہا ہوں یہ پچاس نبے کا اس کا فرینٹ ایلیویشن ہے پچاس فوٹ اس کا فرینٹ ہے اور ڈیف اس کی جو ہے نبے فوٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے پیلر لگائے ہیں یہ سارے پیلر خود کنکریٹ سے اس کو تیار کی ہیں ریڈی میٹ نہیں ہم نے لگائے یہ آگے جی چھوٹا جی لو بھی آگیا ہے یہ آگے سٹیرز حال آگیا ہے اور یہ پورچ میں جو ہے نا آپ کی چار گھڑی ہیں رام سے ایزیلی کھڑی ہو جاتی ہیں یہ دیکھ رہی ہے یہ سٹیرز حال ہے یہ اس میں یہ مزائق کا کام کی ہے نش بنائی ہے اور یہ جو پہلے سیڈی ہیں تھے وہ ساری یہاں سے توڑ کے تو یہ لیٹس نئی سٹیرز بنائی ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے یہ سارا راٹرن کا جنگلہ لگائے اور یہ دروازے سارے ایشوٹ کے لگائے ہیں اس کو بھی پالش ہونی ہے اور یہ آگے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا لکھڑی کا کام ہو رہا ہے اس میں تو یہ چھتوں پہ بھی ہم نے یہ ساری ووڈن کا ٹاچ دیا ہے اور اس کو برون وولٹ کر رہے کی پالش کی ہے تو جس طرح ہمارے کلائنٹ نے جو چیز پسند کی تھی وہ ہم نے ان کو کڑ کر دی ہے اور یہ ہم بیلڈر اچھا گھر بناتے ہیں اور اچھا اپنا کنسیڈی میں کام کرتے ہیں یہ اب میں آپ کو یہ کیبنٹس کا یہ بوکس بنا ہوا دکھاؤں گا دیکھیں کتنی سفائی سے ہم نے یہ کام کی ہے یہ کچن کے بوکسز بہنے ہیں اور یہ ڈرائنگ روم ہے یہ ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ روم کٹھائی کر دیا ہے پہلے ان کا نا صرف ڈرائنگ روم تھا ڈرائنگ روم نہیں تھا تو یہ بیچ میں سے ہم نے دوار توڑ کے تو ڈرائنگ روم لیدہ کر دیا ہے اور ڈرائنگ روم لیدہ کر دیا ہے اور یہ ٹائل ساری ہم نے جو لگائی ہے یہ چوبیس بھائی چوبیس کی ٹائل ہم لگا رہے ہیں اس میں پلیٹوں میں یہ نا جو ہے نا اس میں چوبیس بھائی چوبیس کی لگائی ہے باقی دو بھائی چار کی ٹائل لگائی فرش پہ اور کئی یہ سارا نور کا ہم نے ہائی ٹیکچر شیٹ لگا رہے ہیں کچنوں میں اس میں بلیک اور وائٹ کا کمینیشن کر رہے ہیں یہ ورکر میرے کام کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہم کتنا ساف سترہ کام کر رہے ہیں یہ پیچوں سے ہم یہ ساری کیبنٹس بنا رہے ہیں کیل کوئی بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا اور جب یہ تیار ہوگی اس میں آپ کو کوئی پیچ بھی نہیں نظر آئے گا ہمارا کام ہمیشہ صفائیس ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ پارٹکس کی ہم نے شیٹ لگائی ہے اور اچھی شیٹ لگائی ہے اس کو ملکہ دیمک بھی نہیں لگتی اور یہ اس کی بیک ساری ہم نے پارٹکس کی لگائی ہے فرنٹ جو ہے نور کا لگایا ہے تو آپ نے کچن بھی بنانا تو ہم کچن بھی بناتے ہیں تو یہ بیڈروم ہے یہ بیڈروم کا جو سائز ہے پندرہ سونہ کا یہ سائز ہے پہلے یہ سائز چھوٹا تھا یہ بارہ بارہ کا سائز تھا یہ اب ڈریسنگ بنائی ہے واشروم میں اور یہ واشروم ساتھ بنایا ہے اس میں گری اور وائٹ کا ٹچ دیا ہم نے اور یہ سیڈوں میں یہ سارا کریان لگایا ہے اور یہ کموڈ ہے کموڈ کنسیڈ بڑی لگائی ہے پہلے اس گھر میں یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں سیٹنگ کی یہ شاور ایڑی ہے شاور ایڑی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ کیسی ہم نے ٹائل لگائی ہے بیچ میں اور یہ نیش بنائی ہے اور یہ ٹیرس اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ٹیرس میں اس میں ہم یہ نیچے ٹائل لگائی ہے اور سیڈوں میں جو آپ خالی جگہ دیکھ رہے ہیں اس میں گاس لگے گا یہ فرینٹ ہے دیکھیں یہ سپینش ڈیزائن کا فرینٹ ہے اور یہ انہوں نے پسند کیا تو انہوں نے جو ہمیں کہا تھا رکائرمنٹ اسی حساب سم نے یہ فرینٹ بنایا ہے تو اگر آپ ایسا گھر بنانا چاہتے ہیں اس گھر کا ویزیڈ بھی میں آپ کو کروا سکتا ہوں گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کنٹیک کر سکتے ہیں میرا آپ کی سکرین پر نمبر آئے گا اور یہ سارا را ٹائرن کا ہم نے یہ جنگلہ بنایا ہے اور یہ اوپر دیکھ لیں یہ سیلنگ میں سارا وودن کا کام ہوا ہے یہ فرس فلور ہے آپ کو جو دکھا رہا ہوں یہ فرس فلور کا کیچن تھا پہلے گراؤن فلور کا آپ کو کیچن دکھایا ہے یہ دیکھیں یہ سارے چکاٹ ہم نے لگایا ہے یہ آش ہوت کی یہ سارے چکاٹDEN لگایا ہے یہ چکاٹ جائے یہ ساری آش ہوت آپ کو نظل آ رہی ہے آش ہوت لکڑی کی چکاٹیں لگایا ہیں وہسمیں ہم نے دیمک کی سکرین بھی کی ہے کہ دیمک نکل کو لگ سکے یہ کام دیکھنا یہ واش روم ہے واش روم ہیں اس میں بھی ہم نے جو ٹچ دیا ہے وائٹ اور بیچ کلر کا ٹچ پہلتا تیلز کا اور شاور ایڈیا سیپرٹ کی ہے اور ادھر اب یہ ہماری چکوزی لگنی ہے یہ چکوزی کی جگہ ہے یہاں پہ چکوزی لگنی ہے یہ شاور ایڈیا ہے تو آپ ایسا گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کمٹیک کر سکتے ہیں تو یہ ایک کنال کا گھر ہے جو ہم نے اس کو رینوویشن کر کے نیا جیسے کر دیا تو یہ بائی گلی میں ہم نے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آرٹیفیشل گاس لگے گا اور یہ سارا ماربل کی یہ ڈیزائن بنائی ہے اور یہ گلی ہے گلی میں بھی ساری بھی ٹائل لگنی ہے وہ چوبیس بھائی چوبیس کی ٹائل لگے گی گلی میں تو آپ اس کے بعد آپ مجھے اجازت دیں میرے چینل کو لائک و سسکرائب کیا کریں اللہ حافظ